اسلام علیکم دس ڈاکٹر اسیم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں اچھا یار یہ ویڈیو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے نہ تو ڈائٹ کی اوپر ہے نہ ایکسرسائز کی اوپر ہے یہ ویڈیو ہے ایک ایسی بیماری کی اوپر جو بہت سے باڈی بیلڈرز کو ہو جاتی ہے جس کا انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور میں نے باڈی بیلڈنگ میں یہ چیز ہوتے دیکھی ہے جس کو اگر توجہ نہ دی جائے تو آگے جا کے آپ کے لیے پرابلم کاؤس کر سکتی ہے دیکھیں باڈی بیلڈنگ میں ہم جو چیز سکھاتے ہیں کہ ایک بندہ یا تو سکینی ہے یا اوورویٹ ہے تو وہ اپنی باڈی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی فزیک کو بہتر کرنے کے لیے اپنی باڈی مجھ کو بہتر کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے محنت کرتا ہے ڈائیٹ کرتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک اچھی فزیک حاصل کر لیتا ہے سیلف لوف امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو اپنی جسم سے پیار کرنا اپنے آپ کو توجہ دینا اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا تھوڑی بہت آپسیشن چلتی ہے وہ ضرورت بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سیلف لوف میں انسان اتنا مبتلا ہو جائے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی فزیک بنے لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان بہیسیت انسان برا انسان بن جائے ایک شیر ہے کہ اے خدا مجھ کو ایسی خدایی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے یہ پاڈی بیلڈرز کی اوپر فٹنس ریٹڈ لوگوں پر بڑا سوٹ کرتا ہے کہ جیسے جیسے ان کی باڈی بہتر ہونے لگتی ہے تو ان کے اندر وہ خود پسندی بڑھتی جاتی ہے اپنی باڈی بیلڈنگ کو لے کے وہ زیادہ افسیسٹ ہو جاتے ہیں ہر وقت باڈی بیلڈنگ کی باتیں کرتے ہیں ہر وقت ڈائیٹ کی باتیں کرتے ہیں اور میری باڈی بیلڈنگ میری باڈی میری ڈائیٹ میرا سپلیمنٹ سب میرا سے شروع ہوتا ہے اور میرا پہ ختم ہو جاتا ہے یہ اس چیز کو اگر توجہ نہ دی جائے تو انسان جو ہے وہ دوسروں کو ڈس رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ نے میری اس بات سے آپ لوگ ضرور ریلیڈ کریں گے کہ پاکستان میں جس کی بھی ذرا سی باڈی بنتی ہے تو اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے وہ اس کے اندر وہ آجزی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے لیٹس بیلڈ ہو گئے ہیں تو آپ تھوڑا سا اگر ہاتھ کھول کے چل رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے لیٹس اتنے ڈیولپ نہیں ہیں جتنے آپ ہاتھ کھول کے چل رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ایسے چوڑے چلنے سے میں دوسروں سے بہتر ہو جاؤں گا یا دوسروں سے منفرد نظر آؤں گا اور باقی میرے سے حکیر نظر آئیں گے چھوٹے نظر آئیں گے تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے اس سوچ کو روکنا اس کو کریکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں ایک بات بار بار کرتا ہوں کہ یہ دنیا اللہ تعالی نے سب کیلئے بنائی ہے سب انسانوں کیلئے بنائی ہے یہ صرف آپ کی دنیا نہیں ہے خدا صرف آپ کا نہیں ہے باڈی صرف آپ کی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی فزیک بن گئی اللہ نے آپ کو بلیس کر دیا تو شکر گزار رہے ہیں اور جو لوگ باقی لوگ جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو بھی اپریشیئٹ کریں ان کو بھی اچھی ایڈوائز دیں اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس میں صرف آپ کی میں اتنی طرح نظر آئے کہ دوسری کی کوئی بات کرنے کی اس میں جگہ ہی نہ آئے یہ جو خود پسندی ہے اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے آپ کی انا بڑھ جائے آپ کی اپنے آپ سے آپسیشن بڑھ جائے تو وہ کرٹیکل تھنکنگ کو افیکٹ کرتی ہے اور اس سب تک افیکٹ کرتی ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ سے کوئی اچھا مشورہ لینے بھی آئے تو آپ اچھا مشورہ بھی نہیں دے پاتے اور ایک حدیث ہے کہ ایک اچھا کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے تو مطلب کتنی کوئی افسوس کی بات ہوگی کہ کوئی انسان آپ کے پاس آئے آپ کی ایک اچھی ایڈوائز کی اس کو ضرورت ہو اور آپ ایک اچھا آنسٹ مشورہ بھی اس کو نہ دے سکے تو یہ چیزیں ان کی اوپر سوچنا ان کی اوپر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے ہم نے ایک بہتر نیشن بننا ہے ہم نے احساس کو زندہ رکھنا ہے یہ خالی باتیں نہیں ہیں میں نے خود اپنی باڈی بلڈنگ میں اس چیز کو دیکھا ہے ویٹنس کیا ہے میں خود بھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ خاص عرصے تک میں بھی ایسا تھا کہ صرف میری باڈی بلڈنگ میری ڈائٹ میں 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 اور میرے سے جڑے لوگ تھے وہ لوگ تھوڑا سفر ہوئے اور اس بات میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس بات میں مجھے بہت شرمندگی تو اگر آپ لوگ بیگنرز ہیں اور آپ لوگ اسی فٹنس اس سائٹ پہ آ رہے ہیں اس کو از ای لائف سٹائل بنا رہے ہیں تو میری آپ لوگ اسی ایک ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو توجہ دیں ایک دوسرے کو عزت دیں کوئی ایک اچھا باڈی بلڈر اگر جم میں آ گیا ہے تو اس کی باڈی کی تعریف کر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک اچھا باڈی بلڈر آ گیا ہے تو آپ اتنا اس سے انسیکیور ہو جائیں کہ آپ کے موں سے تعریف کی الفاظ بھی دیں چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جم میں ایک بہت اچھی فیزیک کرنکا ہے اللہ نے اس کو ہائٹ بھی بہت اچھی دی ہے اس کی فیزیک بھی بہت اچھی تھی تو وہ تھوڑے بیگی جینز تھی ذرا لوز سی جینز تھی اس میں تھا تو ہمارے ہی ٹرینرز میں سے ایک ٹرینر نے بولا کہ مجھے لگتا ہے لیکس کمزور ہوں گی اس کی کیونکہ اس کی لیکس نظر نہیں آ رہی تھی تو اس نے پورے جسم کی جو خوبصورت مسلز تھے اپر باڈی تھی سب کچھ تھا اس کو نظر انداز کر کے وہ اس کا کوئی ایک ایب دھون رہا تھا کوئی شاید کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ جو خود پسندی ہے یہ جو obsession ہے یہ آپ کو بہت نیچے تک لے جاتی ہے اور آپ realize نہیں کرتے آپ کی insight نہیں ہوتی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے سارا مسئلہ لوگوں کے ساتھ ہے لیکن آپ نے اپنی غلطی کو fix کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے غلطی ہر انسان کرتا ہے ہر انسان جو ہے وہ خطا کرتا ہے لیکن بہتر انسان ہوئی ہے جو اپنی غلطی سے سمجھیں سیکھیں اور دوبارہ وہ غلطی نہ کریں جو آپ کی body ہے وہ آپ کی personality کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے آپ کسی سے بات کیسے کرتے ہیں آپ کا لوگوں سے اخلاق کیسا ہے آپ کا character کیسا ہے integrity آپ کا compassion یہ ساری چیز ہیں یہ بہت معنی رکھتے ہیں آپ کی physique بہت اچھی ہو لیکن اگر آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے آپ کو بات کرنے کی تنگیز نہ ہو آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے آپ کسی کو motivate نہیں کر سکتے آپ کسی کو inspire نہیں کر سکتے تو اس body کا آپ پھر اچاری ڈالنے تو بہتر ہے وہ کسی کے کام نہیں آنے والے اور یہ جو psychological جو ساری آپ کی body building جو obsessions ہوتی ہیں یہ آپ کو اتنا consume کر دی آپ کو اتنا پکڑ لیتی ہیں کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ عمر گزر رہی ہے سب کی گزر رہی ہے جوانی ساری زندگی نہیں رہنے بڑا پانا ہے یہ جو آپ کی conditioning ہے جو اتنی پیاری physique ہے یہ اس جیسی نہیں رہنے یہ نیچے کی طرف آنا ہے تو ایسے لوگوں کو جو اس کو لے کے بہت زیادہ concern ہوتے ہیں اور صرف اسی کی اوپر کام کرتے ہیں body کے اوپر تو بڑا پر میں وہ لوگ depression کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو صرف اپنی fitness کے لیے اپنی health کے لیے اپنی quality of life کو بہتر کرنے کے لیے ان ساری چیزوں پر focus کریں آپ جتنے بھی اچھے ہو جائے دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا ہوگا جو آپ سے بہتر ہوگا اور دوسرا یہ کہ body building کی جو definition ہے وہ ہے یہی کہ ایک perfect physique تو ہے ہی نہیں کسی بھی body builder کو آپ دیکھ لیں کہ جو body building کر رہا ہے کافی سالوں سے کر رہا ہے دس سالوں سے بیس سالوں سے اس کی جسم میں بھی کوئی جگہ ایک ایسی ہوگی جہاں پہ کام کرنا باقی ہوگا اس کی خواہش ہوگی کہ میرا یہ جو muscle ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے grow کر جائے تو اگر ایک incomplete physique ہے وہ ایک incomplete چیز ہے جو کہ فنا ہو جانا ہے تو پھر اس پہ تکبر کیسا اس پہ جو ہے attitude کس چیز کا کیونکہ یا تمہیں مان لوں نا کہ ایک body آپ کی تا قیامت رہنی ہے اور کوئی فرق نہیں پڑنا وہ ایک چیز ہے جو آپ سے کبھی چھننی نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے شاید for the sake of argument ہم مان لیں کہ پھر تکبر کرنا ٹھیک ہوگا لیکن ایک چیز جو آپ سے چھن جانی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سب سے چھن جانی ہے تو پھر اس چیز پہ تکبر اس چیز پہ proud کرنا اس چیز پہ لوگوں کو نیچہ کرنا یہ تو انسان کا پھر نقصان ہی نقصان ہے خسارہ یہ خسارہ تو سمجھ دار بنے میری ویڈیو کسی کو ہرٹ کرنے کیلئے نہیں ہے ہم سب انسان ہیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں میری ویڈیو میں اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں بہت معذرت کرتا ہوں بہت ابھی سے مطلب مجھے معاف کیجئے گا اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی تو کیونکہ اس میں کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں تھا ایک چیز جو میں کامنلی دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں ہوتے ہوئے اس کی اوپر بات کرنا ضروری تھا ہم تو اپنی عمر گزار چکے ہیں لیکن بچے بھی فٹنس کی طرف آ رہے ہیں انہوں نے بہت آگے جانا ہے انہوں نے بہت چیزیں اچیف کرنی ہے تو ان ساری اچیومنٹس میں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر وہ اچھے باڈی بیلڈرز بنتے ہیں اچھے ٹرینرز بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی بنے کیونکہ ایڈ دی اینڈ ہم نے جو یہاں سے آگے لے کے جانا ہے وہی ہمارے کام آنا ہے تو ایک دوسری کو عزت دیں ایک دوسری سے پیار کریں ایک دوسری کی رسپیکٹ کریں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں آت رکھیں میں ایک دفعہ پھر بولوں گا تک یہ ویڈیو کسی ایک شخص کیلئے نہیں یہ ویڈیو کسی کا دل دکھانے کیلئے نہیں یہ صرف ہمارے معاشرے میں پائے گیا ایک ایسا ایک ایسی چیز ہے جو ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا صرف اس کی اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا مجھے اپنی دعاوں میں آت رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ